اتنا زلیل کیا ہوا ہے یہ ترکی کے اور وہ بھی ہم لوگ کیا چاہتے ہو بھائی پیارے پیارے اسے پیجنز تم کیا تم خوش ہو میرے ساتھ تو بھائی بلکل بھی نا تو چلے شروع کرتے ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاکے امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج نا ہم لوگ بھائی ہمارے پاس ٹاپک تو ایک بہت اچھا ہے لیکن ہم اس کا ویلوگ آپ کو کل دکھائیں گے آج شان ہم ایسا ہی سمپل سا کوئی ویلوگ دکھاتے ہیں یار لوگ دیکھتے نہیں ہیں بھائی آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو تو پھر ہم آپ کے لئے کیا محنت کریں یار اگر آپ لوگ دیکھو گے اگر ہمارے آج کے اور کل کے ویوز اچھے ہوئے نا تو پھر آپ کے لئے کمال سے سٹوریز لیں گے ایسے ہیں نا شان یہ چیز لے کر رہے ہیں جو دیکھیں نہیں ہوئے یہ چیلنج ہے ابھی ہمارا آپ لوگوں کو بھائی میں تو نا آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے دو ویلوگ پر اچھے ویوز لے کے آئیں گے تو بھائی ہم نیکسٹ ویلوگ جو ہے وہ بہت کمال بنانے والے ہیں کیوں شان ٹھیک ہے رہا ہوں نا بھائی آج آپ کو میں نے سپرائز دینے کیا سپرائز دینے ہیں شان بھائی وہ اپنے در بنائے تو بھاگ گیا ہے ہاں ہاں بھاگ گیا ہے ہاں جی ہے لیکن ہے ہی نہیں یار اتنی اونچی دیواریں بنا کے نا ہم نے اس کے لیے کلہ بنایا ہے تو اس کے لیے وہ ٹاپ کے بعد گیا ہے یار یہ شان مزے کی بات بتاؤں ہاں جی وہ بھاگا نہیں ہے بھائی ابھی آپ کو دکھاؤں کہاں پہ ہے وہ کہاں پہ ہے آو دکھاؤں وہ دیکھو وہ سویا ہوا ہے یہ دو سو بھائی بھائی ٹھیک ہے لے ہیں بھائی یار یہ نا یہ دیکھو یہ سویا ہوا ہے نظر آ رہے ہیں وہ وہ اس سائیڈ پہ تو بھائی دوستو اگر یہ جناب صاحب ابھی سویا ہوا ہے آرام کر رہے ہیں شان تم بتاؤ اب تمہیں میں نے ڈھونڈ دیا ہے نا دوستو یہ نا اصل میں جو یہ کانٹو والے چوے ہوتے ہیں نا سوری ہمارے کانٹو والے چوے کا نام کھا ہے چنٹو چنٹو تو دوستو یہ جو چنٹو ہے نا ہمارا بھائی اس کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے سارا دن گھومتا ہے لیکن اس کا نا یہاں آپ دل لگ گیا ہے یہ ساری رات اٹھے گا گھومتا رہے گا اور سہریں کرے گا ہاں نا شان ایسے یہ سبھے یہ بائی کس کی کھڑی ہے یہ یار یہ دوست کی کھڑی ہوئی ہے وہ آ کے نا کھڑی کر گیا کہتا ہے میں کل لے جاؤں گا کون ہے سبھے یہ دوستاں میرے بہت سارے دوست ہیں یہ والا کون ہے یہ جو بائی کھڑی کا آگیا ہے اس کا نام ہے آکاش نیازی کیوں آپ اس کا نام سننا چاہتے تھے کیوں یار چلو وہ بائی کو چھوڑو آپ باہر چلو نا زرہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے باہر دوستو ابھی ہم لوگ نا بھائی باہر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی باہر کیا ہو رہا ہے بھائی معاول بنا رہا ہے یہ ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں بھائی کہ ہم باہر آئیں اور یہ ہمارا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ کیا کر رہی ہیں یار یہ دیکھو انہوں نے نا اس کے چوزے کو کتنا زلیل کیا ہوا ہے یہ ترکی کے اور وہ بچارہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے شان اس کو نا باند بھی کر دیتے ہیں ہاں نا یار یہ نا ہم اس کو نا اس پنجرے میں باند کر دیتے ہیں اور یہ اس کو ترکی کے چوزے کو نا زلیل کر رہے ہوتے ہیں مار رہے تھے تو شان آپ نے بھی نہیں دیکھا آئے جو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ بھی دیکھ رہا ہوں گے ترکی ہے مجھے تو مرگی لگتی ہے بھائی یہ مرگی نہیں ہے یہ ترکی کا چوزہ ہے اور ہم اسے نا کچھ دن پہلے ہی ہمیں یہ گفت ملا ہے تو ہم نے اس کی کیئر کرنی ہے اور اس کو جس نے ہمیں گفت دیا نا اس نے کہا کہ آپ بہت اچھی کیئر کرتے ہیں تو آپ اس کو پال لیں گے اس لیے انہوں نے ہمیں گفت کیا شان بتتمیز ہو تم تو یار یہ ہم نہ دوستوں بھی آپ کو دکھاتے ہیں بھائی کبوتر تو یار یہ ہمارے کبوتر دیکھیں یار باہر نہیں بھاگ رہے شان یہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں بھائی تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں بھی یوٹیوب پہ ویلاغ کرتا ہوں یار یہ نہ میرا انٹرویو لینے آ رہے ہیں ہاں ایسے ہی ہے شان لے تو رہے ہیں لیکن لیں گے کیسے انٹرویو یار دوستو تم لوگ کیا چاہتے ہو بھائی پیارے پیارے اسے پیجنز تم کیا چاہتے ہو یار یہ دیکھو یہ کتنا پیار ہے کیوٹ ہے یار دوستو آپ کو اگر میرے یہ پیجن پسند آ رہے ہیں تو بھائی آپ ایک سمی سے ایک پیر ہم کسی کو گفت کر دیں گے تو آپ میں سے کمنٹس کرے گا جو ہماری ویڈیو دیکھتا ہوگا کمنٹس کرے ہم اس کو ایک پیر گفت کریں گے بھائی تو کس کو چاہیے کبوتر جلدی جلدی سے بتانا ہے آپ نے بھائی کس کو چاہیے جلدی بتانا ہے ہاں نا شان مجھے چاہیے ہاں تم لے لو ہم نے شان کو تو کبھی منع نہیں کیا لیکن شان بڑی ڈرامے بازیاں کرتا ہے بول دیتا ہے کہ مجھے چاہیے لیکن یہ رکھ نہیں سکتا کیوں بھائی ایسے ڈرامے بازیاں کیا ہے یہ تو بھائی بلکل اچھی بات ہے آپ جس پیٹ کو رکھو اس کی کم از کم برڈ ہو یا پیٹ ہو اس کی کیئر بہت ضروری ہے یا اور ہماری ڈکس کو دیکھو ذرا یہ صحیح پانی پہ کبضہ کر کے کھڑی رہتی ہیں اچھا شان وہ تو بنوا لیں گے آپ مجھے یہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے بھلا اس کا نام میں سب بھول گئے ببلو ہے بطنی کیا ہے ببلی ہے ببلو ہے بطنی کیا ہے سب بھائی اس کا نام بنتی ببلی تو دوستو یہ ہمارے بنتی ببلی ہیں بھائی آپ میں سے بتائیں وہ پیچھے ببلی کھڑی آگے بنتی کھڑا ہوئے بھائی یہ جو میل ہے نا یہ بڑا اونچا نظر نہیں آ رہا وہ چھوٹی اور ویسے میل کے نا جو پر ہیں اس کے اوپر یہ دیکھو بلیک بلیک نشان ہے انہوں نے بچے نہیں دیئے یار ان کا نا سیزن ہوتا ہے دسمبر میں دسمبر میں یہ انڈے دیتے ہیں شان اور پھر اس کے بعد یہ بچے نکالتے ہیں خود ہی بیٹھتی ہیں انڈے دیتے ہیں بچے نکالتے ہیں انڈے دیں گی یہ کسی جگہ پہ پھر ان انڈوں کو روز دے کے نا مادہ چھپا کے آ جاتی ہے پھر اس کے بعد جب یہ 28 ڈیس جو ہے نا وہ ان پر بیٹھ جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ جناب سب بچے نکال لے گے 28 دن کے لیے غائب نہیں ہوتی بیٹھی رہے گی اٹھے گی کھائے گی پیے گی پھر چلی جائے گی تو دوستو یار ایک ہمارے ساتھ ہینڈ ہو گیا کل بھائی ہم نے اپنی اس کو بڑی والی ڈاگ جو ہے جرمن شیفرٹ اس کو ہم نے کھول کے وہاں پہ باندھا بھائی اس نے نا ہماری ڈک کو یہ دیکھنے زخمی کر دی ہے اب یہ بیچاری نا چل نہیں پا رہی یار پتہ نہیں ڈر گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہوا کیا ہے تو میں اس کوشش دیکھا پاؤں مول لیتی ہے یہ او بھائی کچھ بھی نہیں ہوا تجھے تو ایسے وہم میں بڑھ گئی ہے جا جا یار اس کو نا پتہ نہیں کیوں نہیں چل رہی ہوگی نا بلکل ایسے ہی ہوتا ہے دوستو جب آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑا سانیا یا واقعہ رونو ما ہو جائے نا تو آپ ایک دفعہ سہم جاتے ہو ڈر جاتے ہو تو یار یہ میں اپنی بکریوں کو پانی رکھ دیتا ہوں آجو بھی آجو پانی پیلو تو پانی اوے اوے پانی پیلو بھائی شان یہ پانی پی رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ مجھے کہتے کہ آپ ویلوگ بھی بنا رہے ہو اور آپ پانی بھی اٹھا رہے ہو تو میں اٹھا دیتا ہوں یار میں کیسے کہوں کچھ ویٹس جو ہوتے ہیں وہ موہ سے نہیں کہہ جاتے ہیں انسان کی فیلنگ سے پتہ چل جاتے ہیں میں نے بولا میں نے کہا پانی پیلانا ہے آپ کہتے ہیں میں رکھ دیتا ہوں پانی آپ مہدر لے گا پھر آپ نے کہا پانی پیلانا ہے چلو کوئی بات نہیں اچھا یار یہ دیکھیں یہ ہمارا جو فیز المرغہ ہے یہ آج تھوڑا سست لگ رہا ہے تھوڑا سست لگ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہو دوائی ہے زہر کیڑیاں مارنے والی تو مرگیوں کے اوپر کر رہے ہو دوستو یار شان کہتے ہیں کہ جب تک کوئی بھی کام کرنا ہو پوچھ لینا چاہیے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں مجھے لگا پانی کپڑی ستری کرتے ہیں صحیح بات ہے یار ویسے ہم نے اسی کو سپریب بنایا ہو ہے لگ وہ ایسے رہا ہے کہ کپڑے ستری کرنے والا پانی ہو لیکن وہ پانی نہیں ہے تو بھائی ہیلو سوزی بھائی سوزی ہماری اداس ہے اس کا ڈسوزہ ہم سے کوئی لے کے گئے ہوئے ہیں ابھی آ جائے گا ایک دو دن میں تو ابھی تک تو نہیں آیا تو انشاءاللہ وہ آ جاتا ہے تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے سب اٹھاؤں میں وہاں سے اندھے طرف سے کٹھے چلیں گے شان آپ اور میں چلے نہیں نہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ واپس لے جاؤ تو ہم کٹھے چلیں گے چل کے لے آئیں گے لیکن یار یہ بہت بتمیزی ہے کہ اگر آپ مطلب کسی سے کوئی چیز لیتے ہو تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جا کے اسے ریٹن کرو تو بھائی انہوں نے ریٹن کرنے کی بجائے اب ہمیں کہا ہے کہ ہمیں آپ کے حضور کا راستہ بول گیا تو آپ نہ ہمیں دے جاؤ لے جاؤ آ کے ہم سے بس یار یہ شان دیکھا ہے یہ فنچز کتنی اچھی لگ رہے ہیں یہ سب بھائی دو نہیں تھی اب تین ہوگی دو تین جو اس کی فی میل تھی وہ اڑ گئی تھی اب یہ تین ایک پیر کسی نے ہمیں گفت دیا تھا یار یار یہ ہماری بینٹم جو مرغی ہے اس کا نام کیا رکھیں شان اس کا نام سب بھائی سوچتے ہیں یہ دیکھو یہ چکھیں کمینٹ سے بتائیں پھر بو رکھیں گے دوستو یار اس کا آپ نام بتائیں یہ وائٹ بینٹم ہماری مرغی اور سلور سپرائٹ مرغا تو ہم اس کا بھائی کیا نام رکھیں آپ لوگوں نے کمینٹس میں بتانے تو باقی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دکھایا یار اس سے بھی ملوا دیتے ہیں ہیلو رانی کیا آل ہے بھائی تمہارا کیسی ہو میہ میٹو میہ میٹو شان رانی سے حال اوال تو پوچھ لو بھائی میہ میٹو سوائی میہ میٹو ہے نا یہ یار یہ اس کا نام ہم نے رانی رکھا ہو ہے شان میہ میٹو رانی بولو نا دیکھو پھر بولے گی ہاں میہ میٹو ہیلو رانی تم خوش ہو میرے ساتھ تو بھائی بلکل بھی ناخوش ہے یہ مجھے تو کاٹ ہی لیتی ہے یہ جب بھی میں کروں شان یہ تمہارے ساتھ دوستی ہے بھائی میرے ساتھ نہیں ہے اس کی مجھے کہہ رہے کہ مجھے اندر واپس اپنی جگہ پہ جانا ہے ہاں بھی سردیاں آگئیں ہیں اس کو واپس ہی لے جائیں گے لیکن یار یہ اتنا شور مچاتی ہے بھائی اتنا شور مچاتی ہے کہ سونے کا ایک لمحہ بھی نہیں میسر ہوتا اور ہمیشہ یہ نا اسی ٹائم شان اسی ٹائم شور مچاتی ہے یاد ہے نا آپ کو جب بھائی سونے کا ٹائم ہوتا ہے نا ہاں یہ اسی ٹائم اتنا شور مچاتی تھی کہ ہم تھک جاتے تھے بھائی ہمیں نیند ہی نہیں آ پاتی تھی تو اسی لئے ہم نے اس کو نا سزا دیا یہ یہاں اس کو منتقل کر دیا اب یہ نا غصے میں ہے میرے ساتھ لیکن ٹھیک ہے بھائی ہم تجھے نا دوبارہ سے تیری سزا ماف کر دیں گے اگر تُو نے اب سے شرارتیں اور بدتمیزیاں نہ کی تو کیا ارادہ ہے اب تُو باز آ جاؤ گی ہی رانی باز یار یہ دیکھ رہے ہو یہ دیکھ رہے ہو اس کے کام اور کسی کو کچھ نہیں گئتی صرف میرے پیچھے یہ دشمن ہے اور اب آپ کو کچھ نہیں گئ رہی تو دوستو بھائی یہ یہی رہے گی میں نے اس کو سزا دی ہوئی ہے یہ بھائی یہی رہے اس کو گیرے پیرٹ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں ان دونوں کٹھے نہیں یار کٹھے نہیں رکھ سکتے مارے یہی دوسرے سے لڑتے ہیں ایک دوسرے سے تو دوستو آج کا ہمارا ویلوگ یہی تک تھا اگر آپ کو پسند آیا چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اور جیتے رہیے خوش رہیے سلامت رہیے تینک یو فار واشنگ اللہ حافظ